بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بنا ہوا کہ آپ حضرات کو میدانِ کربلا کے بعد کیا ہوا کربلا کی عظیم الشان شہادت جو سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اس کے بعد کے حالات کیسے تھے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ قتلِ حسین اصل میں ہے مرگِ یزید قتلِ حسین اصل میں ہے مرگِ یزید اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ بلا سے گرباگاوت ہے ہاں ہمیں ظلم سے عداوت ہے کسرتِ دشمنہ نہیں کچھ بھی دل میں گر جذبہِ شہادت ہے تلخ لگتے ہیں اس لیے اس کو میرے الفاظ میں صداقت ہے سنے زبان کو بگاڑنے والے یہ تیرا فن نہیں جہالت ہے اور جو کرے گا آپ صرف وہی جانے کہ پیار میں کس قدر لطافت ہے ظالم آدمی جب تخت پر بیٹھتا ہے تو یزید نے سوچا کہ اب تو ہمیشہ میری حکومت رہنے جو چاہے وہ کرو ہم امام حسین عز اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام اہلِ بیعت کی شہادت کے بعد جب تخت پر بیٹھا ہے تو اس نے سوچا بس اب میں ہی رہوں گا کوفے کا گورنر ابن زیاد یہ سمجھنے لگا کہ بس اب تو ہمارا ہی رات چلے گا اب تو کچھ نہیں رہا کوئی آگے ٹکرانے والا نہیں ہے ظالم ہکمران جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی حکومت طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے پاس آتی نا تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ بس اب میں ہی ہوں جب آ جاتا ہے نا کہ بس میں ہی ہوں قرآن نے کہا نا خیرم منہو شیطان نے اللہ تعالی نے کہا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ تازین نہیں فرمایا ہے یا اللہ میں نہیں کردہ نا میں تو ان سے بہتر ہوں جس بندے کو میں کی ہوا لگ گئی پھر اس کو اور کچھ نہیں لگتا برباد ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ میں میں کرنے لگا کہ میں تو آلہ ہوں جب بندہ پاور میں آتا ہے نا چاہے وہ جوانی کی پاور ہو چاہے اقتدار کی پاور ہو چاہے علم کی پاور ہو چاہے حسن کی پاور ہو میں جب سبار ہو جاتی ہے ذہن میں جن لوگوں کی کھوپڑی میں میں گھس جاتی ہے چاہے وہ تخت پر بیٹے ہوئے ہوں چاہے وہ اپنے گھر کے اندر پاور میں ہو چاہے اپنے محلے میں پاور میں ہو چاہے وہ اپنے شہر کے اندر پاور میں ہو چاہے وہ کسی صوبے کے قرآن بن جائے چاہے وہ ان کو کوئی گورنریاں مل جائیں جس کے دماغ میں میں گھس گئی اس کے لئے تباہی دیوار پر لکھ دی گئی اس کا سوال آنا تیہ ہے بربادی تیہ ہے اس بندے کی جس نے میں میں کرنی شروع کر دی کہ میں نے یہ کر دیا میں یہ کہہ کر سکتا ہوں وہ یہ بھول جاہدہ ہے کہ تجھے جس خدا نے وجود عطا کیا یہ جس نے رسی دھیلی چھوڑی ہے جس دن یہ رسی کھیچی جائے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا میدان کربلا میں شمر نے بدبخت نے کہا کہتا ہے جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں سعیدنا امام حسین نظر اللہ تعالیٰ نے کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے کیونکہ اس نے قسم کھائیے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے تخت پر بھی قبضہ کر لیا حکومت بھی پلٹ گئی اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے کل جب میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا ہم نے ان کو پانی نہیں دیا آج وہ پانی کی بھگ مانگتے پھرتے اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چورائے میں ٹانگ دو جب تین چار دن گزر گئے پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی کون شمر جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھڑ جائے ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے ابن زیاد کی گردن اسی محل میں اسی تشت میں اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شکوی کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے یزید نے زیاد نے شمر نے انہوں نے یہ سوچا کی اب تو ہم نہ قبضہ کر لیے حکومت پر اب محمد الرسول اللہ کے دیوانے کہا ہوں گے اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا بس ایک بچے ہیں امام زین العبدین جو بیمار ہیں چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا گنڈا گردی کرتے پھریں گے لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی جس دن اس رسی کو کھیچا نہ زمین ان کے ساتھ رہی نہ تخت ان کے ساتھ رہا نہ فوج ان کے ساتھ رہی نہ سپائی ان کے ساتھ رہے کیونکہ ظالم آدمی کو تو سب سے زیادہ فقر اپنی سپائیوں پر ہوتا ہے اپنے چمچوں پر ہوتا ہے اور بندے کو مرباتے اس کے چمچے ہی ہیں سب سے زیادہ غلط مشورہ اس کے چمچے دیتے ہیں سب سے زیادہ بیمانی کا مشورہ چمچے دیتے ہیں سب سے زیادہ ظلم کرنے کا مشورہ چمچے دیتے ہیں اور جب تخت پلچتا ہے تو اسی کی گردن اتارنے کا مشورہ نئے حکمران کو بھی چمچے ہی دیتے ہیں جن کے پیچھے لکھ کے انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے ابن سعید کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شکفی جو تھا جس نے تخت میں قبضہ کر لیا جس نے عزد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور اہل بیعت کی شہادت کا بدلہ لیا تو وہ اور ابن سعید پرانے دوست بھی تھے جب سپائی گرفتار کرنے کے لئے بھیجے نا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا تو اس نے بیٹے کو بلوایا مختار شکفی نے ابن سعید کے کہ تمہارا اببہ کہاں ہیں باپ کہاں ہیں تمہارا تو کہنا کہا اببہ جی تو آپ گھر میں رہتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں دورنر کل کا اب جان بچانے کے لئے کیا کہہ رہا ہے جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں فرمایا اچھا آپ گھر میں ہی رہنے لگا کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں ہی لگے رہتے ہیں وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں فرمایا اسے بلاؤ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں وہاں نہیں سکتا فرمایا اچھا تو اگر نہیں آسکتا ہم تو وہاں آسکتے ہیں سپائیوں کو بھیجا کہنے لگا زندہ نہیں لانا گردن اتار کے لانا ایک سپائی کو اس نے کہا جب ابن سعید نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں وہ میرے لئے ایسا حکم نہیں دے سکتا کہنے لگا بھول گئے ابن سعید جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے قیامت والے دن تعازم مزان کا لگایا جائے گا لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلا آدمی انسانیت کا قدار تھا فلا آدمی خدا کا قدار تھا اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا ایک ایک دشمن کو چھ ہزار افراد کو مختار شکفی نے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا بھائیوں کو مارا بتیجوں کو مارا چھ ہزار افراد کو یہ واقعہ میں اس لئے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اب تو قیامت تک ہمارا عراج چلے گا مالک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا ظالم آدمی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکہ کا گورنر کو اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چیڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لئے آتے ہیں یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام حسین العابدین نے جھوپڑی ڈال لی وہاں سے آتا جاتے ہیں اگراز کی بات بھی آپ کو بتاؤں آج آپ نے سنا ہوگا نا بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ سنسلہ قادریہ سنسلہ مجددیہ سکھر وردی سنا ہے نقش بندی بزرگوں کا نام یہ پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ پہلے اسلام یہ تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا وہی مسلمانوں کا سب کچھ ہوتا تھا سعیدنا امام حسین عزیلہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب خلافت کے اوپر ظالم بیٹھ گئے خلافت پر ظالم مکمران بیٹھ گئے تو پھر ان سے اسلام کی بیعت ختم ہو گئی ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت ختم ہو گئی تو پھر اسلام کے لیے ایمان کے لیے محمد الرسول اللہ کے دین کے لیے قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے پرچم اسلام کے لیے سعیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پر چلنے کے لیے میدان کربلا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے سعیدنا ابوبکر کے موقف کو قائم رکھنے کے لیے سعیدنا خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کو قائم رکھنے کے لیے عثمان زنورین کی سخاوت کو قائم رکھنے کے لیے پھر نئی بیعت کا سلسلہ پھر اسلام کی حقیقی بیعت کا سلسلہ جب خلافت نے چھوڑا اسلام کو تو پھر سیدنا امام زین العبدین نے اپنی جھوپڑی سے بیعت کرنی شروع کی تب یہ اسلام کے اندر یہ سلسلہ شریعت کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے نہیں تو پہلے بیعت ایک ہی ہوتی تھی بس خلیفہ سے بیعت جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا کیونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا تھا خلیفہ ہی مسجد نبی کا خطیب ہوتا تھا خلیفہ ہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا تھا خلیفہ ہی مسلمانوں کا گورنر خلیفہ ہی مسلمانوں کا مفتی خلیفہ ہی مسلمانوں کا شیخ العدیس لیکن جب تخت پر ظالم بیٹھ گئے تو امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اسلام قیامت تک قائم رہے یہ اہلِ بیعت کا احسان ہے کائنات کے مسلمانوں کے اوپر ان کو یہ بات سمجھ آگئی کہ حکومت کے تخت پر جو مسلمان اب بیٹھنے لگے ان کے اندر ایمان کی وہ میعار باقی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں یہ امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے یہ سلسلہ شروع ہوا پھر بیعت کا اسلام کے لئے بیعت ایمان کے لئے بیعت حق اور انصاف کے لئے بیعت اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتے جلتے جیسے ہمارے ملک میں پہنچا امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پھر وہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کے ذریعے علماء کرام کے ذریعے پوری کائنات کے اندر پہنچا عبد الملک بن مروان جو تھا مغدینے کا گورنر اس کو جب چڑھ تھی کہ لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں ادھر کم آتے ہیں تو پیغام بھیجا کہا امام زین اللہ عبدین کو دربار میں بلاو انکار کر دیا فرمایا ہم جاتے نہیں اور بڑی بات سمجھائی مولویوں کو مولویوں کو بڑی اچھی بات سمجھائی بزرگوں کو سمجھائی آل اللہ کو سمجھائی دینداروں کو سمجھائی کیا بات سمجھائی بادشاہ اگر چل کے کسی اللہ والے کے یہاں بادشاہ کوئی بھی بادشاہ دنیا کا دنیا کا کوئی بھی مذہب اس مذہب کا ماننے والا بادشاہ اگر اپنے بڑوں کے پاس اپنی عبادتگاہ میں اپنے بزرگوں کے پاس چل کر جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑ جائے گی بادشاہ کی عزت بڑ جائے گی دل کی تکتی پہ لکھ کے لے جاؤ یہ سنینی بات ہے بادشاہ اگر اللہ والوں کے دروازے تک جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑ جائے گی اللہ والے اگر ممبر چھوڑ کر بادشاہ کے محل تک جائیں گے تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی ان دو لفظوں میں زندگی کا راز مزمر ہے فناف اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا بادشاہ آئے اللہ والوں کے آن بادشاہ فقیروں کو آئے عزت پائے گا فقیر اگر بہلوں کے اندر جائیں گے فقیر اگر بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو جو عزت بنی ہوئی ہوگی وہ بھی مٹی کے اندر بن جائے گی ابن زیاد کے بیٹے کو جب کہا نا مختار شکفی نے کہ بلا اپنے باپ کو کہتا گھر میں ہی رہتے ہیں اب تو بھار نہیں نکلتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں وہ لومبڑی نے ایک دن بیڑیے کو کہا بھائی چل چل کے شکار کرتے ہیں تو بیڑیا کہنے لگا نہیں نہیں میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے اب تو جو بچا کچھا مل جاتا ہے بس وہی کھا لیتا ہوں تو لومبڑی ہسنے لگی کہنے لگی یہ کیوں نہیں کہتا کہ اب تو بڑا ہو گیا اب تیرے میں طاقت نہیں ہے اب تیرے پنجوں میں طاقت نہیں اب تیرے دانت اتنے تیز نہیں ہے تو بڑاپے کی وجہ سے بکری کو اپنی بہن بتاتا ہے جب بھیڑیا بڑا ہو جاتا ہے اسی لئے تو کہا کہ عبادت نوچوانوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے اور پھر وہی نوجوان اگر بڑے ہو جائیں تو ان کی عبادت چار گناہ زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ ساری زندگی انسان بھیڑیا بنا رہے اور آخری وقت میں آ کے بولے کہ نہیں ہے اب بکری میری بہن ہے اب تو میں ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا تو اس کا مطلب کی وہ مجبوری کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے جس وقت اللہ اللہ کرنے کا تھا اس وقت تو اللہ اللہ کی نہیں ہے تو امام زین العبدین جنہوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجو کی گود میں تربیت پائی ہے جنہوں نے اپنے چچا سیدنا امام حسن کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کی اپنے بھائیوں کی اپنے ساتھ کے لوگوں کی جنازوں کو اٹھایا ہے جب زبردستی خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر بلایا بیڑیاں پہنا دیں دوبارہ دوبارہ بیڑیاں پہنا دیں ظلم کم نہیں کیا منافقوں نے ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تب ہی یہ لشکر رکا ہے ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک بیڑیاں پہنا دیں امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ جب پیش کیا گیا اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے ہاں لوگ زیادہ آتے ہیں ہمارے ہاں کم آتے ہیں کیا معاملہ ہے فرمانے لگے کہ میرے اببہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا ابھی باز آجا کہنا کہا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی اس نے بیڑیاں پہنا دیں آج میرے پاس پاور ہے میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دیں یہ روایت گرچے ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں حضرت لکھا امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں تو غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ پھر دوبارہ کہا اللہ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے ہاتھوں میں سے کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئیں اور فرمایا بن مروان آج سن لے کان کھول کر ایک بات کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی طاقت آج بھی ہے ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت لگ دیتے ہیں اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں مدان کربلا کے اندر دیتے ہیں اس خام کے علی میں دشمن کبھی نہ رہے یہ طاقت تمہارے پاس ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں خلیفہ اٹھ کے کڑا ہوں نے فرمایا زمین پر بیٹھ جا روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا فرمایا اس خام کے علی میں نعرہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات بنی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے ان کے پاس اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی فرمایا پہلے بھی تھی اب بھی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے اشارے پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے اشارے پر ہی بس رک جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے کربلا کے واقعات اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا جب یہ اپنی جان بجاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کی اطراب میں جنگل میں امام زہن العبدین کو مل گیا پانی مانگا پیاسا تھا بہت انہوں نے پانی پلایا پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا میں تجھے نہ پہچانوں فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لئے دیتے ہو فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے ہیں ظرف کی بات ہے کہ اس میں کتنا ظرف ہے صفائی سے کھل گیا یہ راز ایک ذراسی لڑائی سے کھل گیا جو آلہ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں جو آلہ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں بھی بحث ہو جائے گفتگو کے اندر ان کا مزاج گرم ہو جائے تو وہ گندی باتیں زبان سے نہیں نکالتے وہ کسی کو گالی نہیں دیتے کسی پہ اپنا احسان نہیں جتاتے کسی کی بیزت ہی نہیں کرتے ان کے اصول ہوتے ہیں میدان کے اندر بھی بیزوں مباسے میں بھی دشمن کے ساتھ بھی اصولوں کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ نہیں کہ اگر ذرا سی نراز کی ہوئی تو احسان جتانے لگے کہ اچھا فلاں سن میں تجھے کپڑے لے دیئے تھے فلاں سن میں تیرے گھر میں مدد کر دی تھی فلاں تیرا بچہ بھز گیا تھا تم میں نے نکلوا دیا تھا جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور خاندانی لوگ پیسے والے نہیں ہوتے خاندانی روایتیں خون سے جلتی ہیں لوگوں کی آنکھوں کی شرم و حیاء اور زبان کی نرمی اس بات کو تیہ کرتی ہے کہ ان کے ماں باپ کس میار گئے تھے امام حسین عزی اللہ تعالیٰ کی شہادت نے یہ دین ہم تک قائم رکھا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ میدانِ کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لئے قائم کر دیا ہے کربلا میں جو امام حسین عزی اللہ تعالیٰ کی استقامت ہے ان کی جو جرت ہے ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے چکرانے کی طاقت ہے اس نے قیامت تک کے لئے مسلمانوں کو استقامت عطا کیے دین کو زندگی عطا کیے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو طاقت والے ہوں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کئی لوگ پاور میں آتے ہیں چاہے وہ چھوٹی سی محلے کی پاور ہو صوبے کی پاور ہو زلے کی ہو پورے ملک کی ہو پوری دنیا کی ہو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل طالقت اس رب کی ہے جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا رسی رب کے ہاتھ میں ہے اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے رسی اس کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اس نے مولت اس نے عطا کی ہوئی ہے اس لئے اپنے گربان میں بھی کبھی کبھی جھانک لیا کریں کہ یہ جو رسی ہم پر ڈھیلی چھوٹی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں اس سے غلط کام نہ کریں ظلم سے باز آ جائیں ابھی راجستان کے اندر ایک بچہ ہے اس نے سکول میں پانی پی لیا اس مٹکے میں سے جس میں سے ٹیچر پیتا تو ٹیچر نے اتنا مارا کہ اس بچے کی جان نکل گئی کیوں کہ بس ٹیچر کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اس کی ذات اس کی نسل ویسی نہیں ہے جیسی میری ہے اسلام نے افتدا سے لے کے آج تک لوگوں کو یہی بات بار بار دورائی کہ انسانوں کے اندر فرق نہ کرو یہ خدا کی مخلوق ہے اللہ کا کمبہ ہے یار تم اور رنگ اور نسل کا اعتبار سے کس طرح لوگوں کے اندر فرق کر سکتے ہیں ذہن نشین کا یہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں یہ سبق کے لیے ہیں اگر ہم کسی چیز کو پڑھ کے دیکھ کے بھی سبق نہیں پکڑتے اپنی زندگی میں سبق نہیں پکڑتے اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں نہیں سبق نہیں پکڑتے تو ہم سے بڑا بے فکوف آدمی کون ہوگا بھائی تو اس لیے ہمیشہ یہ جو واقعات ہیں اسلام کے جتنے اہم دن ہیں اور بللہ شبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں مجھے ایک مولانا صاحب ملے ابھی تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی ویڈیو بھیجی اس میں لکھا تھا کہ یہ ماتم کرنا جائز نہیں یہ کرنا جائز نہیں وہ کرنا جائز نہیں میں نے کہا میں تمہاری بات کو اگر مان بھی لوں تو کم از کم تم یہی بتا دو محرم کے دن ان مسلمانوں کو کہ جائز ہے کیا ساری زندگی بس اب اسی میں لگے رہو گے فلاں نے یہ غلط کر دیا یہ بھی بتا دو تم اچھا کیا کر سکتے ہو مسلمانوں کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ اس دن ہوا کیا تھا میں مانتا ہوں کہ بہت سارے طریقے اسلام میں جائز نہیں ہیں لیکن وہ جو ناجائز کرنے والے شاہتے کیا ہیں